ڈیرہ غازی جسے ڈیرہ غازی خان کی جنگ بھی کہا جاتا ہے ایک ہزار آٹھ سو آتالیس میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی اور موجودہ پاکستان میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں مقامی قبائل کے درمیان لڑی گئی تھی یہ جنگ بڑی پہلی انگلوسک جنگ کا حصہ تھی اور اس کا اختتام برطانوی فتح کے ساتھ ہوا یہ جنگ اہم تھی کیونکہ اس نے خطے میں برطانوی اثر اور اسوخ کو بڑھایا اور مقامی قبائل پر برطانوی فوجی برطری کا مظاہرہ کیا ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شر اس کی بنیاد سولہ و صدی کے اوائل میں رکھی گئی تھی اور اس کا نام میرانی بلوچ قبیلے کے شاہی خاندان کے شہزاد غازی خان میرانی کے نام پر رکھا گیا تھا یہ شہر تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور وسطی ایشیا سے بقیہ جنوبی ایشیا تک سامان کی نقل و حمل کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا تھا انیس سو اور بیس سو صدی کے اوائل میں ڈیرہ غازی خان کپاس کی پیداوار اور تعلیم کے مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا تھا ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شر یہ صوبے کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اس شہر کا نام غازی خان میرانی کے نام پر رکھا گیا تھا جو ایک بلوچی سردار تھا جس نے سولہ و صدی کے آخر میں اس علاقے پر حکمرانی کی تھی یہ انیس سو صدی کے آخر میں ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دوران ایک ظلہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا بیس سو صدی کے اوائل میں ڈیرہ غازی خان تجارت اور تجارت کے لیے ایک اہم مرکز کے ساتھ ساتھ تعلیم اور مذہبی تعلیم کا مرکز تھا شہر سے بہت سے مشہور علماء اور مذہبی رہنما آئے اور اسلامی اسکالرشپ میں نمائع حصہ لیا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران ڈیرہ غازی خان پاکستان کا حصہ بنا اس کے بعد سے یہ شہر تجارت اور تجارت کے لیے ایک حلچل مچانے والے مرکز کے ساتھ ساتھ تعلیم اور مذہبی علوم کا مرکز بن گیا ہے جدید دور کی ترقی کے باوجود ڈیرہ غازی خان اب بھی اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور یہ خطے کی بھرپور اور متنوے تاریخ کی علامت ہے یہ شہر اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے لیے مشہور ہے جیسے کہ مزار غازی خان اور اس کے روایتی دستکاری جیسے مٹی کے برطن، بانائی اور لکڑی کی نقش اور نگار آج دیرہ غازی خان ایک حلچل مچانے والا شہر ہے جو ترقی اور ارتقاء جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورسے میں مضبوطی سے جڑا ہوا ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے اس کی بنیاد سترہ او صدی کے اوائل میں رکھی گئی تھی اور اس کی تاریخ مغل دور سے ملتی ہے سولہ او صدی میں یہ شہر غازی پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ ریاست بہاولپور کا حصہ تھا ایک ہزار سات سو اور سٹھ میں بہاولپور کے حکمران نواب غازی خان نے شہر کا نام بدل کر دیرہ غازی خان رکھ دیا برطانوی راج کے دوران یہ شہر تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا اور ریلوے لائن کی تعمیر کے ذریعے مرک کے باقی حصوں سے منسلک ہو گیا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران اس شہر نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو دیکھا جنہیں مذہبی تشدد کی وجہ سے اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا یہ شہر تحریک لبیت پاکستان اور اہل سنت والجماعت سمیت متعدد مذہبی اور سیاسی تحریکوں کا مرکز بھی رہا ہے یہ شہر کئی آدگاروں اور مزاروں کا گھر بھی ہے جو اس کی بھرپور تاریخ کا ثبوت ہے بشمول حضرت سلطان باہو کا مقبرہ غازی خان کا قلعہ اور غازی شاہ کا مزار آج دیرہ غازی خان ایک بھرپور ثقافتی ورسے اور متحرک معیشت کے ساتھ ایک ترقی کرتا ہوا شہر ہے تنازات کی اپنی تاریخ کے باوجود یہ شہر مہمان نوازی اور ظاہرین کے ساتھ دوستی کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو اسے پاکستان میں ایک مقبول سیاحتی مقام بناتا ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد سولہ و صدی کے آخر میں غازی خان نے رکھی تھی جو ایک بلوچ سردار اور علاقے کا حکمران تھا اس شہر نے اٹھارہ و اور انیس و صدی میں ایک اہم کردار ادا کیا جو تجارت اور تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا اس دوران یہ زراعت کا مرکز بھی بن گیا جس میں فصلوں کے بڑے کھیت اور زرخیز زمینیں کاشت کی گئیں بیسو صدی کے اوائل میں اس شہر کو ایک بڑا دھچکہ لگا جب برطانوی نو آبادیاتی حکومت نے ایسی پالیسیاں نافذ کرنا شروع کین جن کا مقصد مقامی قبائل اور قبیلوں کی آزادی کو محدود کرنا تھا تاہم دیرہ غازی خان اس دھچکے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ترقی اور ترقی کرتا رہا بلاخر خطے کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا اکیسمی صدی میں دیرہ غازی خان سنت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے اس علاقے میں بہت سے کارخانے اور کاروبار چل رہے ہیں یہ کئی انیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ ساتھ ایک فروغ پذیر ثقافتی منظر کا گھر بھی ہے جس میں سال بھر کئی تہوار اور تقریبات منقض ہوتی ہیں مجموعی طور پر دیرہ غازی خان کی تاریخ ایک بھرپور ثقافتی ورسے ایک طویل اور رنگین ماضی اور ایک جدید متحرک شہر کے طور پر ایک روشن مستقبل کی نشان دہی کرتی ہے جو ترقی اور ارتقہ جاری رکھے ہوئے ہیں دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کی جوڑیں ایک ہزار سات سو کی دہائی کے آوائل میں پائے جا سکتی ہیں اس شہر کی بنیاد غازی خان نے رکھی تھی جو ایک قبائلی سردار اور بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والا جنگجو تھا اس نے ایک ہزار سات سو ڈس میں شہر قائم کیا اور اسے اپنے نام پر رکھا دیرہ غازی خان مغل دور میں تجارت اور تجارت کا مرکز تھا یہ شہر ملتان سے لاہور جانے والے قافلوں کے لیے ایک اہم پڑھاؤ تھا یہ شہر اپنے امدہ میار کے کپڑے چمڑے کے سامان اور مٹی کے برطنوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا انیس سو صدی میں دیرہ غازی خان برطانوی استعمار کے خلاف مضاحمت کا مرکز تھا بہت سے مقامی رہنماؤں جیسے نواب علی گل خان اور نواب بہادر خان نے تحریک آزادی میں نمائی کردار اگا کیا تقسیم ہند کے دوران دیرہ غازی خان پاکستان کا حصہ بنا اس کے بعد سے شہر گنے اور کپاس کی پیداوار پر توجہ دینے کے ساتھ ایک بڑے اقتصادی اور ذری مرکز کے طور پر ترقی کر چکا ہے دیرہ غازی خان میں بہت ساری تاریخی یادگاریں اور امارتیں ہیں جو شہر کے شاندار ماضی کا ثبوت ہے ان میں غازی خان کا مقبرہ شامل ہے جو شہر کے بانی کے لیے وقف ہے اور پرانا بازار جو مقامی دستکاری اور دستکاری کا مرکز ہے مجموعی طور پر دیرہ غازی خان کی ایک بھرپور اور متنوے تاریخ ہے جس کی جڑے پاکستان کے ثقافتی اور اقتصادی ورسے میں گہرائی تک پیوست ہیں غازی خان گیاروی صدی میں ایک مشہور جنگجو اور غزنوی خاندان کا حکمران تھا وہ سلطان سی بوکتگین کا بیٹا اور غزنی کے سلطان محمود کا باپ تھا غازی خان موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اس نے نو سو ستانوے عیسوی میں اپنے والد سی بوکتگین کے بعد غزنوی سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی ان کے دور حکومت میں غزنوید سلطنت اپنے اروج پر پہنچی اور اسلامی دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک بن گئی غازی خان اپنی فوجی مہمات اور فتوحات کے لیے جانا جاتا تھا اس نے ملتان، خراسان اور ٹرانسکسیانہ کی پعوسی ریاستوں پر حملہ کر کے سلطنت کے علاقے کو بڑھایا اس نے موجودہ پاکستان میں ہندو شاہی خاندان کے خلاف بھی جنگ لڑی اور خطے میں غزنوی حکومت قائم کی اپنی فوجی فتوحات کے علاوہ غازی خان فن اور ثقافت کا بھی سرپرست تھا اس نے سلطنت میں اسلامی ثقافت اور تعلیم کے پھیلاؤ کی حوصلہ افضائی کی اور وہ شائری، موسیقی اور فن تعمیر کی حمایت کے لیے مشہور تھے غازی خان کا انتقال دستیس اشاریہ میں ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنی کا تخت نشین ہوا انہیں غزنوی خاندان کے عظیم جنگجوں اور حکمرانوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کی میراس افغانستان اور پاکستان میں منائی جاتی ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجام میں واقع ایک شہر اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جس کی جڑے وادی سندھ کی تہزیب سے ملتی ہے اس شہر کی بنیاد انیس و صدی میں بھٹی قبیلے کے ایک سردار غازی خان نے رکھی تھی جس نے اسے اپنا نام دیا تھا یہ آس پاس کے دہی علاقوں کے لیے ایک تجارتی مرکز کے طور پر تیزی سے ترقی کرتا گیا اور تجارت اور زراعت کا مرکز بن گیا نو آبادیاتی دور میں شہر پر انگریزوں کا قبضہ تھا جنہوں نے علاقے میں ایک فوجی چھونی اور ریلوے سٹیشن قائم کیا اس سے سامان کی نقل و حمل میں آسانی ہوئی اور شہر کی اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو ڈیرہ غازی خان نو تشکیل شدہ ملک کا حصہ بن گیا آزادی کے ابتدائی سالوں کے دوران یہ شہر ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے بڑی حد تک متاثر نہیں ہوا تھا تاہم ایک ہزار نو سو اسی اور نوے کی دہائیوں میں مذہبی انتہا پسندی کے اروج کے نتیجے میں شہر کو عدم استحکام اور تشدد کے دور کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے علاقے میں فوجی دستوں کی تیناتی ہوئی اور معاشی سرگرمیوں میں عمومی کمی واقع ہوئی آج ڈیرہ غازی خان تجدید کے دور سے گزر رہا ہے جس کی توجہ ترقی اور جدید کاری پر مرکوز ہے شہر ایک بڑے تعمیراتی اروج سے گزر رہا ہے اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئی امارتیں شاپنگ سینٹرز اور دیگر سہولیات تعمیر کی جا رہی ہے مجموعی طور پر ڈیرہ غازی خان ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا شہر ہے اور پاکستان کی تاریخ اور ترقی کا ایک اہم حصہ ہے ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجام میں واقع ایک شہر یہ ڈیرہ غازی خان ظلہ کا سب سے بڑا شہر ہے اور اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے اس شہر کی بنیاد سولہ و صدی میں سلطان فتح خان بلوچ کے بیٹے غازی خان نے رکھی تھی غازی خان نے اس شہر کا نام اپنے نام پر رکھا جو ڈیرہ غازی خان کے نام سے مشہور ہوا برطانوی راج کے دوران ڈیرہ غازی خان ریاست بہاولپور کا حصہ تھا اور دریائے سندھ پر اپنے تزویراتی محل وقوع کی وجہ سے ایک اہم شہر سمجھا جاتا تھا یہ شہر انگریزوں اور مقامی آبادی کے درمیان تجارت اور تجارت کے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں جب پاکستان ازاد ہوا تو ڈیرہ غازی خان نئے بننے والے مرک کا حصہ بن گیا اس کے بعد سے یہ شہر خطے میں زراعت، تجارت اور سنت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے ڈیرہ غازی خان اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی اہم تاریخی مقامات ہیں جن میں غازی خان کا قلعہ اور کئی صوفی بزرگوں کے مقبرے شامل ہیں یہ شہر کئی تہواروں اور میلوں کا گھر بھی ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کو مناتے ہیں آخر میں ڈیرہ غازی خان ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا شہر ہے اور پاکستان میں تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسہ ہے اس شہر کی بنیاد سولہ و صدی میں ایک بلوچ سردار کے بیٹے غازی خان نے رکھی تھی اور اس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا تھا اس نے کئی صدیوں تک بلوچستان کے علاقے کے دار الحکومت کے طور پر کام کیا برطانوی نعبادیاتی دور میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا یہ شہر اپنی بھرپور زراعت اور مویشیوں اور اناش کی تجارت کے لیے بھی جانا جاتا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو ڈیرہ غازی خان نئے بننے والے مرک کا حصہ بن گیا برسوں کے دوران شہر نے نمائیہ ترقی دیکھی ہے اور یہ تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے ڈیرہ غازی خان اپنے خوبصورت مزارات اور یادگاروں کے لیے بھی مشہور ہے جس میں مشہور صوفی بزرگ حضرت سلمان تونسوی کا مزار بھی شامل ہے جہاں مرک بھر سے زائرین کی بڑی تداد اپنی طرف متوجہ ہوتی ہے خالیہ برسوں میں دیرہ غازی خان سنت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے اس علاقے میں کئی بڑے پیمانے پر سنتیں اور کاروبار کام کر رہے ہیں یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں سال بھر تہوار اور ثقافتی تقریبات منقد ہوتی ہیں مجموعی طور پر دیرہ غازی خان ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے اور پاکستان کے ثقافتی اور اقتصادی منظر نامے کا ایک اہم حصہ دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر اس کی مغل دور کی ایک بھرپور تاریخ ہے اس شہر کی بنیاد سولویں صدی میں ایک بلوچ جنگجو غازی خان نے رکھی تھی جسے مغل بادشاہ اکبر نے ملتان کا گورنر مقرر کیا تھا سترہ و صدی میں یہ شہر دریائے سندھ پر واقع ہونے کی وجہ سے تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا یہ تصوف کا ایک اہم مرکز بھی تھا جہاں شہر میں بہت سے صوفی مزارات اور مشہور سنتوں کے مقبریں موجود تھے انیس سو صدی کے آخر اور بیس سو صدی کے عوائل میں اس شہر پر برطانوی راج کا راج تھا جس نے علاقے میں کئی سکول اور ہسپتال قائم کیے تھے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد یہ شہر نئے بننے والے مرک کا حصہ بن گیا خالیہ برسوں میں دیرہ غازی خان ایک اہم سنتی اور ذری مرکز بن گیا ہے جہاں ایک بڑی شوگر مل، کپاس کے کارخانے اور ایک فروغ پذیر کاشتکار کمیونٹی ہے اپنی جدید ترقی کے باوجود یہ شہر اب بھی اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخی نشانات کو برقرار رکھتا ہے جو اسے پاکستانی تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام بناتا ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر یہ صوبے کے جنوبی حصے میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے یہ شہر اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے جو سولہ و صدی کا ہے اس شہر کی بنیاد سولہ و صدی میں ایک بلوچ سردار غازی خان نے رکھی تھی اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا اور تجارت و تجارت کا مرکز بن گیا مغلیہ سلطنت کے دوران ڈیرہ غازی خان ایک اہم شہر تھا اور اسے بیسغیر کے مغربی حصے کا گیٹوے سمجھا جاتا تھا انیس سو صدی میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے شہر پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور اسے انتظامیہ اور تجارت کا مرکز بنا دیا نوعبادیاتی دور کے دوران شہر نے سکولوں، ہسپتالوں اور دیگر عوامی سہولیات کی تعمیر کے ساتھ نمائع ترقی اور ترقی دیکھی ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد دیرہ غازی خان صوبہ پنجاب کا حصہ بن گیا آج یہ شہر اپنی زراعت اور مویشیوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اپنے تاریخی مقامات اور یادگاروں جیسے غازی خان اور اس کی اولادہ کے مقبروں کے لیے جانا جاتا ہے مجموعی طور پر دیرہ غازی خان شہر ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے جو اس کے حال اور مستقبل کو تشکیل دیتا ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے یہ پنجاب کے جنوب مغرب میں صوبہ بلوچستان کی سرحد کے قریب واقع ہے اس شہر کی تاریخ اور ثقافتی ورثہ مغلیہ دور سے تعلق رکھتا ہے سولہ و صدی میں دیرہ غازی خان مغل سلطنت کا حصہ تھا اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور ذریخ خوشحالی کے لیے جانا جاتا تھا مغلوں نے شہر میں کئی قلعے، محلات اور دیگر تمیرات تعمیر کی جس نے اس کی خوبصورتی اور ثقافتی اہمیت میں اضافہ کیا برطانوی نعبادیاتی دور میں دیرہ غازی خان تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا یہ شہر ہندوستان اور اس خطے کے درمیان سامان کی نقل و حمل کا ایک بڑا مرکز تھا جسے اب پاکستان کہا جاتا ہے انگریزوں میں شہر میں کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جن میں سکول اور کالج بھی شامل تھے جس سے تعلیم اور ثقافت کو پھیلانے میں مدد ملی ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ڈیرہ غازی خان نئے بننے والے مرک کا حصہ بن گیا پاکستان کے ابتدائی سالوں میں یہ شہر تجارت اور زراعت کا مرکز تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کم ہوتی گئی خالیہ برسوں میں ڈیرہ غازی خان نے اپنی ثقافتی اہمیت اور اقتصادی ترقی میں بحالی کا تجربہ کیا ہے یہ شہر اب کئی ثقافتی اور مذہبی تہواروں کا گھر ہے اور ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے یہ شہر ایک متحرک سنتی شعبے پر بھی فخر کرتا ہے اور یہ ٹیکسٹائل، مشینری اور دیگر سامان کی پیداوار کا مرکز ہے آخر میں ڈیرہ غازی خان ایک بھرپور اور متحرک تاریخ کا شہر ہے اور پاکستان کی ثقافتی اور اقتصادی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجام میں واقع ایک شہر اس کی بنیاد سترہ و صدی میں غازی خان نے رکھی تھی جو ایک بلوچ سردار تھا اس شہر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا اور غازی خاندان کے دارالحکومت کے طور پر کام کیا انیس سو صدی کے آخر اور بیس سو صدی کے اوائل میں یہ شہر تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا جس میں ایک بڑی منڈی اور ایک فروغ پذیر بازار تھا برطانوی نعبادیاتی دور میں یہ انتظامیہ کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور برطانوی ظلئی انتظامیہ کے ہیڈ کواتر کے طور پر کام کرتا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران اس شہر نے ہندوستان سے مہاجرین کی ایک بڑی آمد دیکھی اور شہر کی آبادی میں نمائی اضافہ ہوا آزادی کے بعد کی دہائیوں میں دیرہ غازی خان نے بے شمار سکول کالج اور آلہ تعلیم کے دیگر اداروں کے قیام کے ساتھ ترقی اور ترقی جاری رکھی آج دیرہ غازی خان ایک فروغ پذیر شہر ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ اور ایک بھرپور تاریخ ہے صدیوں سے درپیش چیلنجوں اور مشکلات کے باوجود یہ شہر تجارت، تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے اور پاکستانی عوام کی لچک اور عظم کی قابل فخر علامت ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے اسے سترہ و صدی میں ایک بلوچی سردار غازی خان نے قائم کیا تھا اس شہر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ خطے میں تجارت، زراعت اور نقل و حمل کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے اپنی پوری تاریخ کے دوران، دیرہ غازی خان مختلف سلطنتوں کے زیرے تسلط رہا ہے جن میں مغلیہ سلطنت، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج شامل ہے نو آبادیاتی دور میں یہ شہر فوجی کاروائیوں کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور سامان اور لوگوں کی نقل و حمل کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور دیرہ غازی خان نئے مرکز کا حصہ بن گیا اپنی تاریخی اہمیت کے باوجود یہ شہر کئی سالوں تک نسبتاً پسمان دا رہا تاہم، حالیہ دہائیوں میں بنیادی دھانچے اور ترقی میں نمائی سرمایہ کاری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک زیادہ جدید اور فروغ پذیر شہر بن رہا ہے آج دیرہ غازی خان اپنی بھرپور تاریخ، ثقافتی ورسے اور حلچل مچانے والی معیشت کے لیے جانا جاتا ہے یہ شہر تجارت، زراعت اور نقل و حمل کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے اور پاکستان کے بھرپور ثقافتی ورسے کی تلاش میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام دیرہ غازی خان، جسے دیرہ غازی خان بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایک شہر ہے یہ شہر سولہ و صدی میں ایک بلوچ سردار غازی خان میرانی نے قائم کیا تھا اور اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں مختلف سلطنتوں اور خاندانوں نے علاقے پر اپنا نشان چھوڑا ہے مغلیہ سلطنت کے دوران دیرہ غازی خان تجارت اور تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا تھا یہ شہر اٹھارہ و صدی کے دوران افغان سلطنت کا ایک اہم مرکز بھی تھا انیس سو صدی میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے اس علاقے کا کنٹرول سمحال لیا اور دیرہ غازی خان میں اپنی حکمرانی قائم کی یہ شہر برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا اور اسے انتظامی اور فوجی کاروائیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا ایک ہزار نو سو سیٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد دیرہ غازی خان پاکستان کا حصہ بن گیا اس کے بعد سے یہ شہر ایک بڑے ذریع اور سنتی مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے اس علاقے میں گندم، کپاس اور گنہ جیسی اہم فصلیں کاشت کی جاتی ہے آج دیرہ غازی خان ایک بھرپور ثقافتی ورسے، تاریخی مقامات اور یادگاروں کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے شہر کے کچھ قابل ذکر نشانات میں غازی خان کا مقبرہ، غازی خان کا قلعہ اور میران کا قلعہ شامل ہیں یہ شہر اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں اور روایتی دستکاریوں کے لیے بھی مشہور ہے جو اسے پاکستان کا ایک اہم ثقافتی اور اقتصادی مرکز بناتا ہے دیرہ غازی خان ایک شہر ہے جو پنجاب، پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے یہ شہر ایک ایسے خطہ میں واقع ہے جس کی تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے اس علاقے پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں کی حکومت رہی بشمول موری، یونانی اور مسلمان مغل دور میں یہ شہر تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا برطانوی دور حکومت میں یہ شہر زراعت اور منفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز تھا ایک ہزار نو سو سیٹالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد دیرہ غازی خان صوبہ پنجاب کا ایک زلا بن گیا ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی میں شہر نے بڑی ترقی کی جس میں ایک نئے ہسپتال، ایک یونیورسٹی اور کئی دوسرے اداروں کی تعمیر شامل ہے خالیہ برسوں میں دیرہ غازی خان نے تیزی سے ترقی اور ترقی کا تجربہ کیا ہے جو زراعت، تجارت اور سنت کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے یہ شہر اب خطے کے اہم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کی اقتصادی اور ثقافتی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے غازی خان غزنوی خاندان کا ایک مشہور حکمران اور جنجو تھا جو گیارہنی صدی میں رہتا تھا وہ سلطان سی بوکتگین کا بیٹا تھا جو غزنوی خاندان کا بانی تھا اور اس نے نو سو ستانوے سے ایک ہزار تیس عیسوی تک حکومت کی غازی خان نو سو ستتر عیسوی میں غزنی موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے اور اسکری علوم اور مذہب میں تعلیم حاصل کی وہ اپنی بہادری کے لیے جانا جاتا تھا اور اپنی فوجی فتوحات کے لیے مشہور ہوا جس نے غزنوی سلطنت کو وسط دی وہ شمالی ہندوستان کی ہندو سلطنتوں اور ایران میں بورڈ خاندان کے خلاف لڑائیوں میں کامیاب رہا غازی خان آٹ اور عدب کا سرپرست تھا اور اس کے دور حکومت میں فارسی ثقافت اور زبان کا پھول نظر آیا انہوں نے یونانی تسانیف کے فارسی میں ترجمے کی حوصلہ افضائی کی اور فارسی شاعر فردوسی کی تخلیقات کے بہت بڑے مددہ تھے غازی خان کا انتقال ایک ہزار تیس عیسوی میں ہوا اور اس کا جانشین اس کا بیٹا سلطان مسود اول بنا آج غازی خان کو ایک عظیم فوجی رہنما اور فنو سقافت کے سرپرست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے اس کی بنیاد سولہ و صدی میں غازی خان نے رکھی تھی جو ایک بلوچ سردار تھا اور مری بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے اور ابتداء میں غازی پور کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب غازیوں کا شہر ہے یہ شہر تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا اور ملتان اور لاہور کے درمیان سفر کرنے والے تاجروں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا تھا اٹھارہ و صدی میں ڈیرہ غازی خان مغل سلطنت کے خلاف بلوچ مزاحمت کا مرکز بن گیا غازی خان کی قیادت میں مری بلوچ قبیلے نے مغلوں اور انگریزوں کے خلاف کئی لڑائیاں لڑے لیکن بلاخر ہار گئے اور ایک ہزار آٹھ سو اٹالیس میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا برطانوی دور حکومت میں یہ شہر انتظامیہ اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا انگریزوں نے شہر میں کئی ادارے قائم کیے جن میں سکول، اسپتال اور انتظامی عمارتیں شامل تھی بیس سو صدی میں ڈیرہ غازی خان پاکستان میں تحریک آزادی کا مرکز بن گیا یہ شہر سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد میں سب سے آگے تھا آج ڈیرہ غازی خان ایک ہلچل والا شہر ہے جس کی آبادی نسک ملین سے زیادہ ہے یہ ایک بڑا سنتی مرکز ہے اور ٹیکسٹائل، چینی اور دیگر اشیائے صرف کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی مشہور ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے ڈیرہ غازی خان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے اس شہر کی مغل سلطنت سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے مغلیہ سلطنت کے دوران ڈیرہ غازی خان ایک چھوٹی سی بستی تھی جو مسافروں کے لیے ٹھہنے کے لیے استعمال ہوتی تھی سولہ و صدی میں یہ بستی شیر شاہ سوری کے پوتے غازی خان کو دی گئی غازی خان نے بستی میں ایک قلعہ تعمیر کیا جس کی وجہ سے اس کی ترقی اور ترقی ہوئی یہ شہر اون کپاس اور دیگر اشیاء کا تجارتی مرکز بن گیا اور اس کا نام اس کے بانی کے نام پر ڈیرہ غازی خان رکھا گیا اٹھارہ و اور انیس و صدی میں ڈیرہ غازی خان پر تالپور خاندان کی حکومت تھی جس نے شہر میں کئی محلات اور مقبریں بنائے یہ شہر مذہب اور تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا جہاں کئی مدارس اسلامی سکول اور مساجد تعمیر کی گئی تھی برطانوی راج کے دوران ڈیرہ غازی خان انگریزوں کے زیر انتظام صوبہ پنجاب کا حصہ تھا یہ شہر تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز تھا اور ریل اور سڑک کے ذریعے صوبے کے دیگر حصوں سے منسلک تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں آزادی کے بعد ڈیرہ غازی خان نو تشکیل شدہ پاکستان کا حصہ بن گیا شہر نے مسلسل ترقی اور ترقی کی ہے اور اب صوبہ پنجاب کا ایک بڑا سنتی اور ذریع مرکز ہے آج ڈیرہ غازی خان ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے یہ کئی تاریخی امارتوں کا گھر ہے جن میں غازی خان کا قلعہ، تالپور خاندان کے مقبرے اور کئی پرانی مساجد اور مدارس شامل ہے یہ شہر تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی ہے جس میں کئی کالج اور یونورسٹیاں ہیں اور پاکستان کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے